آپ کی ماما کی پیچھے سے آواز آ رہی ہے انہوں کو ایک سائٹ میں کر لیے اچھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بتوفیق اللہ آج ہم نے کرنی ہے حدیث نمبر 3569 عن عبداللہ بن عمر انہو کان عندہو رجل من اہل الكوفتی فَجَعَلَ يُحَدِّبُهُ عَنِ الْمُخْتَارِ فَقَالَ بْنُ عُمَرَ اِنْ كَانَكَ مَا تَقُولُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيَقُولُ اِنَّ بَيْنَ يَدَيْءِ السَّاعَةِ ثَلَاتِينَ دَجَّانًا كَدَّابًا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی اہل الكوفا میں سے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کیا کیا کہ اس نے مختار سے روایت کر کے تو حدیثیں بیان کرنی شروع کر دیا تو ابن عمر نے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے جیسے تم کہہ رہے ہوگی یعنی حقیقت وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے نیرے اور قیامت کے درمیان تیس جھوٹے قذاب افراد ہوں گے دجال دھوکہ دینے والا قذاب جھوٹ دونے والا ایسے لوگ جو کہ امت کو گمراہ کرے یہ ہے اس بار کا مطلب تو بات یہ ہے کہ تیس دجال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پشینگ ہوئی کی ہے اب اس میں آپ دیکھیں وہ مسیلمہ قذاب گئی تھا پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ وقت امت پر ایسے آئے ہیں جس میں لوگوں نے جو ہے نا انسانوں نے گمراہ کیا ہے یہ بھی ہمارا ریسنٹلی جو ہے یہ جو جس نے دعویٰ کیا تھا یہ جو احمدی فرکے کا بانی ہے مرزا غلام احمد تادیانی سیلیہ جی نیچے آئیے نیچے آئیے ذرا تھوڑا سا تھوڑا سا نیچے اوپر کیجئے ہم درہ یہ آسے دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی اس کی تشریف بیان کی ہاں جی سوڑا سو پر آئے اچھا جی بلکل بات اصل میں یہ ہے کہ یہ دجال کی حقیقت کیا ہے دجال کی حقیقت یہ ہے کہ یہ در حقیقت اور قرآن مجید کی اپنا ذین ایک سوچ خود بناتے ہیں اور اس کے پر جب دیکھتے ہیں قرآن مجید اس کے خلاف چاہ رہا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں کہ جو چیزیں ان کے خلاف ہوتی ہیں اس کی یا تو تعویل کر دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں اس کا یہ مطلب ہے اب جیسے کہ احمدیوں کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ جو بڑی خالص آیت ہے خاتم النبیین والی جی وہ تو نبیوں کا خاتم ہے رسول کا خاتمہ تو نہیں ہے تو وہ جو ہمارا جو ہے وہ قادیانی وہ جو ہے وہ تو رسول ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی مدد کی ہے کس نے اسلام دشمنوں نے اب انگریز جو ہیں ان کے جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب سٹارٹ ہوں تھی لڑائیاں اپنی کروسید سٹارٹ ہوئی تھی مسلمانوں کے عرسائیوں کے درمیان تو اس وقت آپ اندازہ یہ کیجئے چونکہ یہ یورپ کی نشت سانیہ کا دور تھا رینیسانس کا دور تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بقاعدہ چونکہ مہنتی لوگ تھے انہوں نے بقاعدہ اسلامی علوم کو حاصل کیا اسلام کا رد کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا اور ایسے ایسے ان کے جیسے لارنس آف ایرابیا نے جس نے اس وقت جو ہے وہ کر کے تو شریف مکہ سے غداری کرنوائی تھی اور جو ہے نا اس وقت جب یہ خلافت کا خاتم ہوا تھا اور یہ سارے کام ہوئے تھے یہ اس طرح کے لوگ تھے اور یہ اتنے ذہین ہوتے تھے اور ان کو بقاعدہ کتنے سالوں بیٹھ کے پڑھنا پڑھتا تھا اور ان کے پڑھنے کا سارا مقصد یہ ہوتا تھا پھر یہ اپنی انداز و اتوار میں جو ہے وہ پورا بڑا اپنی ان کی شخصیت پرکشش ہوتی تھی انداز و اتوار میں بڑا وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹوپنی داڑی وغیرہ وغیرہ کا خیال کرنا پھر لوگوں کو کر کے یہ گمراہ کرتے تھے اور اس رہا کر کے جو ہے نا ملک اپنے جو ہے نا امت کو خراب کرتے تھے ٹھیک ہے چلیے جی آگے دیکھئے ان ابی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم ارے دیکھیں ابو حریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو اپنے گھر کو سٹیج کی طرح مزین نہیں کریں گے کیا کہتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں گھر کیسے سجے ہوتے ہیں کمرے میں داخل ہوتے ہی لگتا پتہ نہیں کسی بادشاہ کا کمرہ ہے اور یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے نا یہ بلکل عربوں کے اس مزاج سے فرق ہے عرب تو مزاجیں بھی بڑے سادھ ہیں لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ امت کے جو ہے نا اور مسلمانوں کو تو سادھی کی ویسے ہی تلقیم ہے اور یہ ہے کہ ویسے بھی آج کھانے پینے کو ہاتھ میں اتنا آ گیا ہے کہ مناسب سے بھی کمائی کے لوگ ہوتے ہیں تو گھر کی ایک ایک چیز کو انہوں نے جسرا سوارہ ہوتا ہے نا اور کہ ایسے لگتا ہے جسے سٹیج کے لئے پوری کہانی تیار کی گئی ہے انٹرسٹنگ چیز ہے نا چلی آگے دیکھیں اچھا جی عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتی يتسافدو فرطریقی تسافد تسافدالعمیری قلتو انہ ذالک لکائن قال نعم لیکونن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمایہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی کہ لوگ رستوں میں انٹرکورس کریں گے ایسے جیسے گدے کرتے ہیں جانوروں کو تو ہم نے دیکھا ہی ہے نا کہ رستے میں ہی لگے ہوتے ہیں قلتو انہ ذالک لکائن کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور میں نے حیران ہاں کو پوچھا اللہ کے رسول ایسا ہی ہو سکتا ہے کہا ہاں اور دیکھنے میں ضرور ہوں گا تو کیا کہتے ہیں آپ ان یورپی ممالک کے بارے میں جہاں پر جا کے آنکھیں کھول کے بھی رکھنا آسان مشکل ہوتا ہے اور خواتین بھی اپنے گھر سے ایسے لباس پین کے نکلتی ہیں جیسے وہ بیڈروم کے لیے نکلتے ہیں اور مرد بھی اس کی سوچ لے کے نکلتے ہیں جیسے کہ وہ کسی ارادے سے شکار کرنے کے لیے نکلیں تو کیا یہ بات صحیح ثابت نہیں ہو سکی کہ یہ جو معاملات ہیں جو کہ انسانوں کے بڑے چھپے ہوئے معاملات ہوتے ہیں یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس طرح کر کے سامنے آ جائیں گے چلیے جی اوپر چلیے اور کالج یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے نا وہ بھی اسی طرح ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے پیشہ دونوں لاہور کی یونیورسٹی کے اندر جس میں وہ جو ہے نا وہ لڑکے نے لڑکی نے لڑکے کو پروپوز کیا تھا وہ گھٹنے پہ بیٹھ کے کیا کیا ہو رہا ہے چلیے جی عائشہ سے مرفوعاں لا یدہب اللیلو والنہارو اتا تو عبد اللہ تو العزا عائشہ سے مرفوعاں روایت ہے کہ کہتی ہیں دن رات کا وقت ختم نہیں ہوگا یعنی سلسلہ ختم نہیں ہوگا حتی کہ اللہ اور عزا کی عبادت کی جائیں گی فقارت عائشہ تو رایہ رسول اللہ ہی تو کہنے لگی عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اللہ کے رسول جو ہے میرا یہ خیال ہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول اللہ نے تو یہ آیت نازل کر چکی ہوئے ہیں کہ وہ اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر تاکہ وہ تمام دوسرے دینوں پر غالب ہو جائے اور مشکوں کو کتنا برا ہی کیونے لگے ہم نے تو قرآن مجید کی آیت پڑی ہوئی ہے جس کے مطابق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غلبہ ملے گا اور جو دین اسلام ہے اس کو ہر دین پر غلبہ ملے گا تو پھر کیسے یہ بات صحیح ہو سکتی ہے تو مجھے تو یہ لگا کہ بس اب دین مکمل رہے گا تو کوئی خرابی ہوگی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی طرح ہی ہوگا جب تک اللہ چاہے گا دین مکمل رہے گا یعنی یہ والی بات بھی جو ہے نا اللہ تعالی نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا دین مکمل مکمل رہے گا اس کے بعد پھر سے خرابی پیدا ہوگی آگے چلی آگے اسی موضوع کے پر حادیث آئیں گی کہ جو ہے نا ایک دفعہ وہ جو ہے نا وعدہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے اس کو سامنے ہی رہنے دیجئے گا عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد کے بعد پورا ہونا ہے جس میں پوری دنیا پر اسلام قالب آئے گا اور وہ جو وعدہ ہے نا وہ آج ہمیں وعدہ پورا نظر ہوتا نظر آ رہا ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت یہ جو مسئلہ فلسطین پیدا ہوا ہے اس نے کتنی انسانوں کے ذہنوں میں تتقیر آئی ہے لوگوں کی سوچوں میں کلیرٹی آئی ہے اور اب واقعی نظر آ رہا ہے آپ اداکاروں کو دیکھیں آپ لوگوں کو دیکھیں ہر بندہ جو ہے نا سوچ پر مجبور ہو رہا ہے اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت جو ہے وہ مہدی علیہ السلام کے ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے لیے تیار ہے اور دجال کی آمد جو ہے نا وہ اس مامنے کو ختم کرے گی اچھا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ خلفاء ہوں گے جیسے نبی عکیم صلی اللہ علیہ السلام کے خلفاء تھے نا اور اس کے بعد جو ہے نا دین ادوہ دوبارہ بگاڑ کا شکار ہوگا اور کہتے ہیں اس کے بعد ختم نہیں ہوگا پھر اس کے بعد بہتری نہیں ہوگا پھر تو یہ ہوگا کہ کعبہ بھی ختم ہو جائے گا قرآن بھی ختم ہو جائے گا اللہ کا نام لینا بھی لوگ بند کر دیں گے اور بس کیا ہوگا کہ جو ہے نا پھر قیامتان ہو جائے گی چلیے جی دیکھتے ہیں نئی ولی حدیث 3573 ابی حریرہ مرکوان کہتے ہیں دن رات میں جانا نہیں حتی یملی کا رجولن حتی کے چھینیے گے سامنے آگیا ہے من الموالی یقالو لہو جہ جہو اچھا جی جب تک ایک غلام جس کا نام جہ جہو ہوگا وہ بادشاہ نہیں بنے گا چلیے جی اوپر چلیں دیکھیں اس کی کیا تفسیر کیے ہونا انہا امام صاحب نے اچھا جی بس کیجئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدی الساعة میرے اور قیامت کے درمیان قیامت کے قریب تُقاتلون قوماً نعالهم الشعر وَهُوَ هَذَا الْبَارِز وَقَالَ سُفِيَانُ مَرَّةً وَهُمْ أَهْلُ الْبَارِز جَاءَ مِن حَدِيثِ أَبِي بُرَيْرَتَ وَعَمَرِ بِنِ تَغْلِبَ وَأَبِي سَعِيدٍ قُدْرِي قیامت سے قبل تم ایسے لوگوں سے اقتعال کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور یہی لوگ ہیں مسلمانوں سے لڑنے والے یہ حدیث جو ہے یہ ابو حریرہ عمر بن تغلب اور ابو حسید قدری سے بھی روایت ہے نیچے لائیے دیکھیں اس کی کیا تفسیر کی اچھا جی ہے اوپر کہلی جی شرح آگئی سامنے ایک روایت ہے کہ ان کے لباس بھی بالوں کے ہوں گے کیونکہ ان کے علاوہ زیادہ برف ان کے علاقے زیادہ برف باری ہونے کے وجہ سے بہت زیادہ سرد ہیں اور یہی لباس ان کے لئے زیادہ مفید ہے ملالی القاری نے کہا ہے کہ بالوں سے مراد دباغت کے بغیر وہ چمڑے ہیں جن کے پر بال لگے ہو تو یہ آپ نے پتا ہے کس میں دیکھیں ہیں یہ وہ ہیں جناب یہ جو اپنے ہیں تاتاری یہ رشیہ کے ہیں نا اور رشیہ کے جو لوگ ہیں ان کے لباس بھی ایسا ہے اور ان کی شکلیں بھی ایسی ہیں اور ان کا جوتے بھی ایسے ہیں ایک اور حدیث ہے 35-75 انا دی سیدین القدری کیر مرفوعا لا تقوم الساعدہ حتی تقاتلوا قوما صغار الاعین عراض الوجوہ کانا اعینہم حدق الجراد کانا وجوہهم المجان المطرق يتخیدون الشعر ویتخیدون الدرق حتی يربطوا قیولهم بالنقل اچھا یہ بھی سید قدرییے سے روایت ہے آٹ چلے یا بند کیجئے اچھا جی ابھی سعید خدرین سے مرکوان روایت ہے کہتے ہیں قیامت نہیں قائم ہوگی حتیٰ کہ تم قتال کروگے اس قوم کے ساتھ جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور چوڑے چہرے ہوں گے ان کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوں گی گویا کہ ان کی آنکھیں مکڑی کی سیاہی کی طرح ہوں گی اور ان کے چہرے گویا کہ تہبت ہے چڑھائی ہوئی ڈھالے ہیں اور وہ بالوں کے جوتے پہنیں گے چمڑے کی ڈھالے استعمال کریں گے اور اپنے گھوڑوں خجوروں کے ساتھ باندیں گے اگین اس سے مراد تاتاری ہے اچھا صرف تاتاری نہیں بلکہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ یہ جو ہے نا مسٹکِ بائید کے لوگ جو ہیں چائنیز یہ بھی اس سے مراد ہوں سکتے ہیں کیوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو چائنیز لوگ ہے نا جو کتاب ہے نا سیمویل ہنگٹن کی جس میں اس نے کلاش آف سیولیزیشن کے بارے میں بتایا ہے اس کتاب کے مطابق وہ کہتا ہے کہ اب جو ایرہ آئے گا نا وہ امریکہ کی سپریمیسی ختم ہوگے تو اس کے بعد چائنی کی سپریمیسی ہوگی اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں آپ دیکھیں چائنی کی جو لوگ ہیں نا ان کی شکلیں اسی ہوگی ٹھیک ہے اچھا جی چمڑے کی ڈھالے استعمال کریں گے اور اپنے گوڑوں کو خجوروں کے ساتھ باندیں گے چلیے جی آگے دیکھتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات تھے اور یہ ترک لوگ تھے اچھا جو ترک ہیں نا یہ بھی تاتاریوں سے ہے نا اور اور اس کے بعد جو مغل ہیں وہ بھی منگول سے ہیں ٹھیک ہے نا اور مسلمان ان سے کئی دفعہ لڑے اور اب بھی لڑے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں یا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا انجام بخیر و آفیت ہو اچھا جی ملہ علیہ علیہ القاری کا کہنا ہے کہ ترک جو ہے نا یاجود ماجوج کے ایک جماعت ہے قطادہ کہتے ہیں یاجود ماجوج کے کل بائیس قبیلے تھے ذلکر نین نے اکیس کے سامنے دیوار بنا دی اور یہ قبیلہ باقی رہ گیا تھا جو کہ ترک تھا اب یہ اچھا یہ جو انٹرپرٹیکشنز ہیں نا یہ ہر بندے کی ذاتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور صحیح نہیں بھی ہو سکتی ہیں چلیے جی اوپر چلیے انلیس کے کسی حدیث پر مابلی ہیں اچھا جی ابھی سعید خدری سے مرفوع روایت ہے کہ خیامت میں نہیں قائم ہونا حتیٰ کے حج بیعت اللہ کا حج ختم ہو جائے گا اچھا اب یہ جب کوویٹ کے اندر حج پر پابندی لگی تھی تو اس وقت یہ اچھا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حج بیعت اللہ بھی ختم ہو جائے گا اور عمرہ بھی ختم ہو جائے گا یاجود ماجوج کے آ جانے کے بعد نہیں نہیں اللہ رسول صاحب نے فرمایا کہ حج بیعت اللہ کا حج اور عمرہ جو ہے وہ یاجود ماجوج سے آ جانے کے بعد بھی کیا جائے گا چلیے جی اوپر چلیے ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک آدمی اپنے پڑوسی اپنے بھائی اور باپ کو قتل نہیں کرے گا یعنی اتنی زیادہ لوگوں کے درمیان وہ دشمنی اور وہ آ جائے گی کہ جن سے محبت کے رشتے ان کو لوگ قتل کریں گے چلے اوپر کریں اوپر چلیے ابھی حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول صاحب ہم آیا کہ قیامت نے قائم نہیں ہونا حتی کہ آدمی ایک قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ پہ ہوتا اور وہ یہ اللہ سے ملاقات کرنے کی شوق کی وجہ سے کرے گا میرا تو یہ خیال ہے کہ جو نیک بندے ہیں نا ان کو نظر آ جائے گا کہ اب دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم اس سے پہلے ہی چلے گئے ہوتے چلیے جی ایک اور دیکھ لیتے حدیث اور اس کے بعد بس کرتے ہیں ہاں جی انا نسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعت حتی یمطر الناس مطر عاما ولا تنبت الارض شیعہ اچھا جی ارس کہتے ہیں کہ لیکن شلی اللہ فرمایا جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک ایسے نہیں ہوگا کہ عام بارشیں برسے گی لیکن زمین کو کھیتی نہیں اُگائے گی یعنی بارشوں سے رحمت ختم ہو جائے گی اب پتہ نہیں یہ کونسی چیز ہے کیونکہ ابھی تک تو بارشوں کا یہ عالم ہے آج ہی ہم لوگ مکہ جائے تھے اور یہ دو ہفتے سے نا ہی اس طرح سے بارشیں ہو رہی تھی تو میں نے سارے جو پہاڑ تھے انہوں کو گرین دیکھا تھا ان کے اس پر چھوٹا 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 سبزہ جو ہے نا ہوگا ہوا تھا چلیے جی 3580 جو ہے نا حدیث پڑھ لیتے ہیں ابھی حرائرہ تھا کہتے ہیں ابو حرائرہ کہتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے نہیں ہوگا کہ کیوں بارش بڑھ سے گی اور کوئی گارے والا گھر نہیں بچ سکے گا اور اس سے نہیں بچے گا مگر بالو والا گھر اچھا جی اب یہ زیادہ بارشیں ہیں در دیکھئے گا اوپر چلیے دیکھیں اس کی تفسیر میں کیا لکھیں اچھا جی یہ گلوبل وارمنگ تو نہیں ہے اس سے مراد دیکھے تو صحیح ذرا گلوبل وارمنگ میں بھی تو یہی ہے نا جب وارمنگ ہوگی تو کیا بارشیں زیادہ ہوں گی اور جو ہے نا وہ بڑا پگل جائے گی اور بہت سارے چیز جو ہے نا وہ ہو جائے گی یہ ذرا دیکھے گا سیدنا نواز بن سمان جو ہے یا جود باجود کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو علاق کر دے گا تو ان کے تاکھون کے وجہ سے زمین بردودار ہو جائے گی پھر اللہ تعالی بارش نازل کرے گا اور کوئی گارے والا اور والو والا گھر اس سے نہیں بچ سکے گا اور ساری زمین دھل جائے گی اور چکنے پتھر یہ آئینے کی طرح ساف ہو جائے گی چلیے جی اب یہ دیکھیں ہماری تو سوچ ہی ہے ہو سکتا ہے مجھے جو حدیث پڑتے ہی لگا تھا مجھے تو گلوبل وارمنگ والی بارشوں کا پتہ لگا تھا ایک دم بارشیں زیادہ ہو جائیں گی اور آپ یہ دیکھیں اس وقت سہراؤں میں بھی بارشیں زیادہ ہو گئیں چلیے بس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانت اللہم و بحمدکا شہدو اللہ الہ اللہ انشاءاللہ 3581 سے حدیث اب سٹارٹ کریں گے اگلی دفع سلام علیکم و رحمت اللہ و براتا